سب ہی دوستوں کو سنیلی کا پیار بھرہ نمشکار دوستو آج میں آپ سے گرمیوں کے بہت ہی خوبصورت بہت ہی ہارڈی سے پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بات کروں گا جس کا نام ہے میکسیکن پٹونیا ویسے تو دوستو یہ ایک پیرینیل پلانٹ ہے اور لگ بھگ سارا سال جو ہے فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے دیکھنے میں اس کا جو فلاورز ہے پٹونیا پلانٹ کی جارہ لگتا ہے جو ہمارے ونٹر میں پلانٹ آتا ہے لیکن آپ دوستو اس پلانٹ کو دھیان سے دیکھیں جو اس کی لیوز ہیں کافی لمبی ہوتے جبکہ پٹونیا کے لیوز جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں دوستو یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو لگ بھگ سارا سال فلاورنگ آپ کو پڑیوز کرتا ہی رہتا ہے یادی آپ اس پلانٹ کو فلاورز کی فیکٹری کہا جائے یا پھر اس پلانٹ کو کہیں گرمیوں کا سب سے زیادہ فلاور پڑیوز کرنے والا پلانٹ ہے تو غلط نہیں ہوگا اس پلانٹ میں دوستو آپ کو کئی کلر آپشنز بھی مل جاتے ہیں جیسے پرپل وائٹ پنک جیسے کئی کلرز اس پلانٹ میں مل جاتے ہیں اور نرسری پر بھی دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے بیس یا تیس روپے میں آپ کو مل جاتا ہے اور یادی ایسا کہا جائے ہی سال کے لگ بگ بارہ مہینے تو غلط نہیں ہوگا یہ پلانٹ دوستو اپریل سے لے کر اکتوبہ نومبر تک جو ہے بہت جارہ فلاورنگ کرتا ہے اور سب سے بڑی بات دوستو یہ بنچیز میں فلاور پڑیوز کرنے والا پلانٹ ہے سوائل میکشئر کی بات کریں دوستو آپ جیسے سبھی پلانٹ کو لگاتے ہیں آپ ویسے ہی اسے ویلڈین سوائل دیں ایک دم ویلڈین سوائل میکشئر میں ہی اس پلانٹ کو لگائیں جس میں ایک حصہ مٹی ایک حصہ خالت اور ایک حصہ کے قریب ریت لے کر آپ ایک بلکل ہی پورس سال ایک دم لائٹ ویٹ ایک دم ہلکا سا اس کا سوائل میکشئر تیار کریں جس میں اس پلانٹ کی جو روٹس ہیں بہت ہی سانی سے فیل سکے اور یہ پلانٹ جو ہے آپ کا بہت جارہ فلاورنگ کر سکے سن لائٹ کی بات کروں تو آپ اس پلانٹ کو جو ہے فل سن میں پلیس کریں جہاں پر اسے سارے دن کی دھوپ ملے یہ پلانٹ جو ہے دوستو ایک سن لبنگ پلانٹ ہے جیسے جیسے اس پلانٹ کو دھوپ ملے گی ویسے ہی جو اپنا پلانٹ ہے جیسے 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 جیس فرچلائزر کی بات کروں تو آپ اس پلانٹ کو مہینے میں مہینے میں ورمی کمپوسٹ دیں اور پندرہ سے بیس دن میں لیکوڈ فرٹلائزر دیں لیکوڈ فرٹلائزر میں بنانا پیل کا فرٹلائزر دیں یا کاؤڈنگ کا لیکوڈ فرٹلائزر دیں اس کو اپنا ایک مت پلانٹ دو لیٹر پانی میں رات بھگو بھی دیں دو دن کے لئے رکھ دیں اگلے دن دو ہے اپنے ان لائر چون کو دیں انسین کی گروہ بہت اچھی ہوگی دوستو یہ پلانٹ ہے بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے اور ایزی ٹو مینٹین ہے اس پلانٹ کی ویسے زیادہ کیر نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ پلانٹ دوستو لگ بگ سارا سال آپ کے گارڈن میں لگا ہوا فلاورنگ کرتا ہی رہتا ہے وارٹنگ ہی بات کریں دوستو آپ اس پلانٹ کو ویسے ڈیلی پانی دے سکتے ہیں پر دوستو آپ دھیان رکھیں کہ زیادہ پانی اور وارٹنگ اس پلانٹ کو نہ کریں نہیں تو یہ پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور وارٹنگ تو ہے اس پلانٹ کو نہیں پسند چلی دوستو بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ کی پروپوگیشن کی پروپوگیشن دوستو اس پلانٹ کی بہت ہی آسان ہے آپ چھوٹی سے چھوٹی سٹیم کٹنگ بھی آپ اس پلانٹ کی آپ کاٹ لیں اس کو یہاں سے کاٹ لیں اور کسی الگ پورٹ میں لگا دیں تو بہت آسانی سے دوستو وہ لگ جاتی ہے ایسے ہی دوستو میں نے اپنے اس پلانٹ کی یہاں سے اس کی ایک کٹنگ کاٹ کر یہاں لگا دی تھی اب یہ دیکھئے دوستو پلانٹ جو ہے فلاورنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو دوستو بہت آسانی سے اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے جب اس کے جو فلارز ہیں دوستو سوک جاتے ہیں تو ان میں دوستو ایسے ایک پورٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں ان پورٹ میں دوستو ان کی جو سیڈز ہیں وہ ہوتے ہیں آپ ان سیڈز کو بھی دوستو کلیکٹ کر کے جیسے دیکھیں دوستو اس کی جو فلارز ہیں وہ سپینڈ ہو چکے ہیں فلارس پینڈ ہو کے دوستو ایسے اس کے پورٹ بن جائیں گے اسی میں دوستو اس کے سیڈز ہوں گے تو آپ دوستو ان سیڈز کو بھی کلیکٹ کر کے ان پلانٹ کو جو ہے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ دوستو ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں جہاں اس کے سیڈز گرتے جائیں گے وہاں وہاں یہ پلانٹ جو ہے آٹومیٹکلی ہوتا ہی جائے گا اور آپ کے گارڈن میں جو پلانٹ ہے دوستو فیلتا ہی جائے گا بہت ہی زیادہ دوستو ایزی ٹو کیر ایزی ٹو مینٹین پلانٹ ہے یدی آپ کے گارڈن میں یہ بیوٹیفل سا فلاورنگ پلانٹ نہیں ہے تو دوستو آپ اس پلانٹ کو جرور ایٹ کیجئے کیونکہ یہ دوستو دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گلدستہ آپ کے گارڈن میں پڑا ہوا ہو اور بنچیز میں فلاور جو ہے پڑیوز کرتا ہے بہت ہی دوستو خوبصورت یہ پلانٹ ہے آپ بھی دوستو اس پلانٹ کو جو ہے جرور بائی کیجئے اور اپنے گارڈن میں اس پلانٹ کو جگہ دیجئے آپ کے گارڈن میں لگاوا ہے پلانٹ جو ہے خوبصورت اپنے رنگ بکھیرے اور آپ کے گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھائے ایسی شب کاملہ کے ساتھ آپ سے میں بیتا لیتا ہوں نمشکار